السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ رمضان المبارک کے مہینے میں اکثر جگہوں پر ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ جب تک آزان نہیں ہوئیے تب تک سے ہری خادرہ ہو اور جب تک آزان نہیں ہوئیے تب تک افتار نہیں کر رہا ہے اچھا آزان جو ہے وہ نماز کے لئے ہے نہ کہ سہری پوری ہونے کے لئے کہ آپ کی سہری کا حق تو اس وقت مکمل ہوگا بلکہ جو ہے آزان احتیاطاً پانچ یا دس منٹ کے بعد یعنی آپ کے سہری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اس کے پانچ یا دس منٹ کے بعد آزان ہوتی ہے فجر کی اور اگر آپ نے آزان کے ٹائم تک آپ کھاتے رہے اور آزان پانچ یا دس منٹ کے بعد ہوئی تو پھر آپ کا روزہ نہیں رہا یعنی آپ خاطر ہیں اس وقت تک ہمیں چاہیے کہ ہم افتاری سے تقریباً پانچ دس منٹ پہلے ہی فارے ہو جائے اور ہم پانچ دس منٹ میں اپنے داتوں کا خیرال کریں اچھی طریقے سے کوئی بھی منجن کوئی بھی پیشٹی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی پیشٹی یوز کر لیں ٹھیک ہے نا اس وقت جبکہ سہری کا ٹیم باقی ہو کچھ منٹ ورنہ ٹیسٹی جو سوادست جو منجن ہوتے ہیں میٹھے وغیرہ پھر آپ ان کو استعمال نہیں کر سکتے بارے کب سے کب آپ کے دات بھی اس وقت صاف رہیں گے اور آپ کا روزہ بھی ہو جائے گا افتار کے لیے تو افتار کے لیے فرمایا گیا قرآن کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ہمیشہ لوگ کھیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افتار میں جلدی کریں گے بخاری جلدول صفحہ نمبر چھہ سو پہتالیس حدیس نمبر ایک ہزار نو سو سات تو ہمیں اس سے کیا پتا چلا کہ افتار ہی ہمیں جلدی کرنی ہے یعنی ہمیں مغرب کا انتظار نہیں کرنا ہے غروب آفتاب ہو جائے ہمیں افتار کر لینا ہے غروب آفتاب کے بعد افتار کرنا ہے افتار کے لیے غروب آفتاب شرط ہے نہ کہ ازان اگر ازان شرط ہوگی تو پھر تو ان علاقوں میں جن علاقوں میں جو ہے مساجد نہیں ہے جن گاؤں میں یا پھر جن علاقوں میں ازان کی آواز نہیں جاتی ہے تو کیا ان کا افتار نہیں ہوگا ہوگا غروب آفتاب اس چیز کا خیال لکھیں عقی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال خانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افتار کروایا فرشتہ ماہِ رمضان فرشتہ ماہِ رمضان کے عقاد میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں سبحانہ جس نے حلال خانے پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افتار کرائے فرشتہ ماہِ رمضان کے عقاد میں اس کے لیے کیا کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام شبی قدر میں اس کے لئے استقفال کریں گے جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کروائے رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافح کرتے ہیں اور جس سے جبرائیل علیہ السلام مصافح کر لیں اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے ہماری اشکبار ہو جائے خاص کر کے شبی قدر کی رات میں بیسے تو رمضان المبارک کی ہر رات رحمت بری ہے برکت بری ہے ہر دن ہر گھڑی ہر سات رحمتوں برکتوں کا نزول ہم گناہ گاروں پر اوپر برسا رہی ہے ہر گھڑی تو اشکبار ہو جائے ہماری آنکھیں ایک آس ہم اشکبار ہو جائے ہم روروں کے دعائیں کرنے والے بن جائے ایک آس تو کتنی بڑی فضیلت ہے جو کہ روزہ افطار کرائیں لیکن شرط یہی ہے حلال کمائی سے حلال کھانے پینے سے چاہے وہ ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ ہو جب تم میں کوئی روزہ افطار کریں تو خجور یا چھوارے سے افطار کریں کہ وہ برکت ہے اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے یہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین تھے جو ہم نے آپ کو سنائے ترمیسی جلدون سفہ نمبر 162 حدیث نمبر 695 اچھا افطار ہم کراتے ہیں اچھی بات ہے ہم بہت سے لوگوں افطار کراتے ہیں لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ افطار کراتے وقت ہم جو ہے غرباؤں کا مساکین کا کم خیال لگتے ہیں بلکہ دوستو حباب جو مالدار بھی ہوتے ہیں اچھے گھاسے ان کا زیادہ خیال لگا جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ اچھا مالدار کو ہم افطار کرتے ہیں ایسا نہیں مالدار کو نہیں کرائیں یا دوستو حباب کو اچھی بات ہے دوستو حباب کو بھی کرائیں لیکن ان سب سے زیادہ حمل چاہیے کہ ہم غربہ مساکین کا خیال لگیں آپ اکھٹا افطار کرارہے ہیں مہتر ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں آپ کے قربو جوار میں کوئی غریب و مسکین ہے تو اگر آپ کے پاس ہے اتنا تو آپ پورے ماہ کے لیے اس کے سہری اور افطار کا گھر پر اس کے انتظام کرا دیں یعنی سامن بھر کے رغوا دیں تو روز آپ کو سہری کرانے کا ثواب افطار کرانے کا ثواب ملے گا اس کے ساتھ ساتھ غربہ و مساکین پر رحم کرنے کا ثواب ملے گا کہ آپ نے ان کے اوپر رحم کیا اللہ رب العزت آپ پر رحم فرمائے اللہ رب العزت کہہ نے سننے سے زائد نیک عمیل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ